بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب پیڈی ایف کے اوپر ہے پیڈ نمبر ون ٹھارٹی ون اروازت الخامی صاحب پانچوں جونٹ ہے تام و شراب تام کہتے ہیں کھانے کو و شراب ڈرنکس کو کہتے ہیں واقعا مطلب ہے اگلے سبب پر یہ سبب ہے یہ سبب پر انہیں سبب یہ صفیہ صاحب آپ پرنے شروع کر دیں مجھے سبب پہلا مقالمہ انظر و سمیع وائز دیکھئے اور سنیے اور یاد کی زدہ رائے کاسم اینے تدھر بو یاد سالیم آپ پہاں جا رہے ہیں اے سالیم سالیم الیل مطعانی ریٹورنٹ کی طرف کاسم کم وجبتن تاکروں پیل یوں کتنے کھانے آپ کھاتے ہیں دن میں ٹھیک ہے سالیم آکولو سلاسے واجباتیں میں تین کھانے مدلت تین ٹائم پر کھانے کا کھانا ٹھیک ہے الفطور بے پانچ والغدا لنچ والعشہ دینر بہت زیادہ ہے آزا کسیرن جدن یہ بہت زیادہ ہے یہ بہت زیادہ ہے انا آکولو مجبتن واحدہ میں ایک ٹائمم آنا کھاتا ہوں سالیم آزا پلیرن جدن یہ بہت کم ہے قاسم مازا تکھلو فن غدائی آپ لنچ میں کیا کھاتے ہیں سالیم آکولو ارزا ون قبض میں کھاتا ہوں چاول اور روٹی و مازا تکھلو آنزا اور آپ کیا کھاتے ہیں قاسم آکولو ساماتا و سالتا والفاکحہ میں کھاتا ہوں مچھلی و سالتا سالتا اوسلاد اوسلاد والفاکحہ اور سالتا سالیم ما وزنو کا آپ کا وزن کتنا ہے قاسم ستون ہاں ستون کیلیا سوٹ کیلو وما وزنو کا آنٹر اور آپ کا وزن کتنا ہے سالیم نیتر کیلین سوٹ کیلو ٹھیک ہے پاسم اوسلاد والفاکحہ جدن آپ بہت موٹے ہیں ٹھیک ہے سالیم فانتر نخیق جدن اور آپ بہت سمزوری سی سوٹ کیلو ملنان حسین روزا چاول سمکہ مچھلی روٹی یا کلو وہ کھارا ہے مطعم لیسٹورنٹ آشا دیسار ودا لنچ خودور پتور بیگ فاشت بیگ فاشت وجبات کھانے وجب کھانا وزن قلیل سم تفریر زیادہ میتت سیل سو کلو سمین موتا نخیف پتلا چیکن یہاں کے تدریب ہے مشاق عجیب ان الاسلہ وطیب اختصار انسید دیگے سوالوں کا مختصت جواب دیں فائزہ آپ سوال پوچھیں ان سے یا آپ کو جواب دیں گے فائزہ آپ سوال پوچھیں ان سے یا آپ کو جواب دیں گے جی سر ایلہ 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 سالیم سالیم کس طرف گئے تھا کس طرف غلط ہے مطلب غلط ہے سالیم کس طرف جا رہا ہے جواب صفیہ قوضہ جواب دیں یا بھابو سالیم الیلمت عمی یا قلو سلاسہ وجبات کون تین دفع کھانا کھا رہا ہے کھاتا ہے سالیم یا قلو سلاسہ وجبات سالم یا قلو سلاسہ وجبات چھیک ہے سالیم یا قلو سلاسہ وجبات مہی یا قلو وجبات مہی یا قلو وجبات مہی کون ایک دفع کھانا 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 مہی یا قلو قاسم فیل ہوتا یعنی قاسم دفع میں کیا خط ہے کھانا یا قلو قاسم سمکا وفاقیہ یا دفع یا ٹھیک ہے آگے یا قلو سالم فیل یعنی سالم دفع میں کیا خط ہے یا قلو یا قلو سالم فیل غدائی اروز وقب مہی وزنو کاسم کاسم لیمہ وزن سالم سالم کا وزن کتنا ہے سالم نیت کھیل وزن کاسم 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 کا وزن کتنا ہے سیس سو نیت وزن ایک انسان کا نور بندے کا ایک تک ہونے چاہیے جی سیمٹی فائیو سے لے کر ایٹی تک ہونے چاہیے جو نور مردوں کی تو اس میں سیمٹی فائیو سے ایٹی ہونا چاہیے وزن جبکہ خواتین کا مجھے توسر شک ہے لیکن میں خیال میں سیسٹی فائیو سے سیمٹی ہونا چاہیے لیکن خواتین کا توسر شک ہے آپ لوگ خود کنفرم کر لینا تو ہر بندے کو اپنا وزن منٹین رکھنا چاہیے جن کا کم ہے وہ ایکسرسائز اور لگا کر بڑھا سکتے ہیں اور جن کا زیادہ ہے وہ بھی ایکسرسائز اور ڈائٹنگ کر کے کم کر سکتے ہیں اگلے صحب پر آج ہی تو زوہی صاحب آپ مضیفہ ہیں اور فائزہ آپ مسافرہ ہیں وزن زیادہ کرنا چاہتی ہے جی زویا پڑے جی زبان خوبی علیہ وزن زیادہ رکھنا چاہتی ہے جی زبان مازا تطلوبین من الطعام آپ کیا آپ پسند کریں یہ خانے میں سے آپ پینے میں کیا پسند کریں گے میں پانی مہربانی کیا پانی مہربانی آپ روڈ میں سے کیا لینا پسند کریں گی آپ روڈ میں سے کیا لینا پسند کریں گی جو یہ مضیفہ کا کیا مطلب ہے مضیفہ کہتے ہیں جو مضیفہ اس کو یہاں پہ اس کا مطلب ہے ایر ہوسٹیس ایر ہوسٹیس ٹھیک ہے اور ایسے آپ نے مطلب صحیح بتایا وہ بھر ٹھیک ہے یہاں پہتے ہیں جو آپ کو آپ روڈ میں سے چاہتے ہیں جو کیا روڈ میں نے آپ کو کیا پانی مجھے موجود ہوسٹیس جلازے او 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 کم طلب ہے المضیفہ المضیفہ ہر تشریبین شاہی کیا آپ چاہے پھیئیں گی لا افضل لا افضلل کعوہ نہیں کہ میں کعوہ پھیلوں گی کعوہ پسند کروں گی کعوہ پسند کروں گی تطلبین کا مطلب بھی پسند کرنا ہے تفضلین کا مطلب بھی پسند کرنا ہے ویسے لفظی مطلب اس کا طلب کرنے کے سینس میں لیکن ہم آج چیز کا لفظی مطلب کر نہیں سکتے مسئلہ ہی ہے المضیفہ القحوات بالحلیب قحوہ دودھ کے ساتھ نام القحوات بالحلیب جی میں قحوات پسند کروں گی قحوات سمات کافی ہے حل تریبین شاہی ان آخر حل تریبین شاہی ان آخر آپ اور دوسری چیز کیا چاہیں گے سیزا و شکرین نہیں اور شکریہ افران ایٹس اوکے افران ایٹس اوکے کوئی بات نہیں اگلے صفحے پر مفرداد لکھا ہے یہ جویش حباب پڑھیں مام پانی قحوہ قحوہ شاہی چائے حلیب دودھ شراب پانی تمرن خجور عینبن انگوز طعامن کھانے یتلوپو پسند کرنا یشربو وہ پی رہا ہے یا ہم کہیں گے یتلوپو طلب کرنا اس نے طلب کیا یا وہ طلب کر رہا ہے آگے تدریب استعاب کیا مطلب ہے زویز کا تدریب مشک کو کہتے ہیں استعاب نہیں پتہ اس استعاب کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مشک ہے جس سے آپ کے ذہن میں نئی چیزیں ڈالی جائیں گی ایسی مشک جس کے ذریعے آپ کے ذہن میں نئی چیزیں ڈالی جائیں گی نئے آئیڈیاز ڈالے جائیں گے جنت صاحبہ آپ کو واضح آ رہی ہے میری چلے فائزہ آپ سوال پوچھیں ان سے یہ آپ کو جواب دیں گی غلط ہے یعنی ماذا طلبتو المصافراتو جتا غلط طلبتو کا مطلب ہے میں نے طلب کیا طلبت اس عورت نے طلب کیا یہ غلطی ہے آپ ہی صحیح کریں ماذا طلبت المصافراتو میرے تاہام یعنی اس عورت نے کیا طلب کیا تھا کھانے میں طلبت 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 مسافراتو منتطعامی آمم السمق ماذا طلبت ماذا طلبت منتطعامی ماذا طلبت طلبت منتطعامی اور اس نے میمو میں کیا بانگا تھا طلبت آمم ات طلبت منالفاقی من الفاقی منتطعامی من الفاقی التمرو عینت طلبت الانب وافا تمور من الفاقیہ آگے سردشتہ ہو شریف یا آپ چاہے پیئیں گی پیئے ہو گے مرد سے آپ سوال پوچھتی ہیں سر یہ کیسے پیچھتی کل آپ کو میں نے یاد کرے تھا نے کامیرے کلاس پر غالبا ماضی مزارے والے تو دیکھیں آپ نے تا جو کس کے لئے پڑھا تھا کل یہاں کو یاد کرے تھے سارے اللہ جسے اوہاں پیزنس ہمیں پرسٹن میں کے لئے ٹھیک ہے کیا آپ چاہے پیئے ہوگے کیا مطلب آپ کی چاہے پیئے ہوگے پھر آپ دو لالگایں لا اشربو شائی لا سا اشربو شائی لا لا سا اشربو شائی دو لا لگانے لا لا سا اشربو شائی مازا سا اشربو شائی آپ پیئیں گے اشربو شائی مازا سا اشربو شائی مازا سا اشربو شائی مازا سا اشربو شائی یہ ایک مقالبہ کی زباب پر ہوا پیٹا یہ جاز کے اندر ہوا تھا نا یہ روشتر جاز میں ہوتی ہے تصویر بھی جاز کی تھی دارا حازل ہیوارو فتہ ایرہ دارا حازل ہیوارو فتہ ایرہ دارا حازل ہیوارو فتہ ایرہ مازل فزل ہیوارو انتا اور آپ میں رانی کرتے ہیں دارا حازل ہیوارو فتہ ایرہ آپ کیا پسند کریں گے انگور یا خجور آپ کیا پسند کریں گے انگور یا خجور افدلو عالینب افدلو عالینب مازا تفدلو عالقاہو او امشتائی امیل بانگر کیکا لنگے قاہوہ یا لیک بوفی امشتائی افدلو شائی افدلو شائی اوکے افائزہ میں آپ سے ایک عرب میں سوال پوچھوں گا آپ نے جواب دینا ہے اگر آپ کو صحیح سمجھا گے تو آپ صحیح جواب دے دیں گی تو ایک اپشن آپ نے صحیح دینا ہے مازا تفدلینا جنت او زویا چلے میں آسان کر دیتا ہوں کوئی بھی مازا تفدلینا ختیجہ او فاطمہ ختیجہ چیک میں چیز یہ چیک کرنی تھی کہ آپ کو سوال سمجھا گیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اگر آپ نے یہیں تک پڑھا تھا نا کہ آپ نے اگلا سبق فائزہ پڑھ لیا تھا آپ کس کو پڑھا رہے ہیں سر اگلا بھی پڑھ لیا تھا اچھا آپ اسے کریں ابھی آپ دونوں اس کو جنت کو میسیج کر کے بتائیں کہ اس کی عواز نہیں آری کلاس میں پھر ہم آکے چلتے ہیں آگے الہوار اس سالس تیسرا مقالمہ ان جور وست میں واحد دیکھیں اور سونے اور دعائیں تو فائزہ آپ زوج بنجے اور زوہ آپ زوجہ بنجے اور سفیہ جوہ جوہ ہے وہ زوجہ ہے السلام علیکم موسیقی میک ہے موسیقی موسیقی جب جدد موسیقی جدد 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 کھانا میز پر ہے یا کھانا دسخون پر ہے مہذا یہ کیا ہے تمکن والحمن والجاجن و اردن و سلاتن و خاکہ حظ اکسیر جدا یہ کیا ہے یہ تو کافی زیادہ ہے یہ بہت زیادہ ہے فائزہ یہ چاول کی پرونانسیشن کریں گا آرز 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 مبادلک لاتاکھلو لاتاکھلو ایج لیسو بیٹھ جو یعنی کہ اس نے رانشاہ ہوتا ہے نا مطلب غصے سے کہتا ہے یا تاقید کے لیے کہتا ہے نہ کھو نہ کھو بیٹھ جو اس رکھا ہے اچھا ایک چیز ابھی چلے میں یاد آگئی ہے کہ ابھی ہم جب یہ لیکچر پڑھتے ہیں تو ہم اب صرف ریڈنگ کرتے ہیں عام لوگ یہ کوشی کیا کریں کہ جو جیسے ہم عام زبان بولتے ہوئے نا اپنی آواز کو انچا نیچے کرتے ہیں جملے کے عصاب سے دوسرے اشاروں سے کی زبان بولتے ہیں اس طرح آپ کوشی کریں پڑھنے کی تو یہ زویا اس لائن کو دوبارہ پڑھیں لا تاقلو کو دوسرے سینس میں پڑھیں کوشی کریں جیسے آپ کسی کو منع کریں فائزہ آپ ٹرائے کریں ماشااللہ صحیح ہے آگے لیمازہ آنا جوڑان کیوں میں بکھا ہوں لہ دینہ زیو ہمارے پاس محمن ہے ہمارے پاس محمن ہے ہمارے پاس محمن کون لیوینگ روم میں لیوینگ روم میں ٹھیک ہے جی فائزہ یہ آپ نے صحیح پڑھا یہ رہنگ اسی طرح کوشی کیا کریں ہال جملا نہ آپ پرائٹیکل زبان کی طرح بولنے کی کوشی کیا کریں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے جوڑا ہے جوڑا ہے جوڑا ہے ڈسرخون مرگا مرگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب یہ تنویب ہے مشک ہے تو فرجہ آپ نے سے سوال پوچھیں مرگا ٹھیک ہے اسے سوال پوچھیں جوان شوہر پکای مرگا ٹھیک ہے مرگا ٹھیک ہے مرگا ٹھیک ہے مرگا ٹھیک ہے اگل مرگا ٹھیک ہے دستر خان پر کونسا والا کھانا ہے صبح کا کھانا ہے دفاع کا کھانا ہے یا دینر ہے کونسا کھانا ہے دستر خان پر ایو اچھا ایو کھان سا سا ایو کھان سا کھان سا ہا کھان سا وجبتن علی المائدہ معدت الغدائی الغداؤ علی المائدہ الغداؤ علی المائدہ بہر کے کھانے میں کیا ہے دوسرے سوال کا جواب ہے الغداؤ علی المائدہ سا مگے سا مکن واحمن سا مگتنی واجتا واجتا اجتا اجتا سا لاتا مانے ضیوف میں مانوں میں کون ہے والدی والدتی و اخی آپ نے کہا کہ آپ کی امی آپ کی ابو اور آپ کا بھائی میں مانے جبکہ آپ کی امی ابو نہیں ہے اس عورت کے جو ہے نا امی ابو ہیں تو تبدیل ہی والدتی ہاں والدتی ہاں والدتی ہاں والدتی ہاں والدتو ہاں و اخوہا ٹھیک ہے آگے میں ہاں اور وہ کہاں ہے میں ہاں میں ہم في غلفات الجلوس هم في غرفة الجلوس أين هذا الهوار؟ إيه مقالقة هاين؟ هذا الهوار في البيت؟ هذا الهوار في البيت؟ هذا الهوار في البيت؟ لماذا تألون في البيت؟ حسنا مردية، سوالين مردية، مردية من كمتبع كتب في المانين؟ جی زیادہ جواب دے کیا کھایا آج کے حساب سے ہی بتا دے آکھلو 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 مرگی اور روٹی کھائیے نا یہ مطلب ہے فائزہ ٹھیک ہے آگے چلتے مرگی اور روٹی مبینس کی تدریب الاول پہلی مشاکش میں وہ کہہ رہے کہ اکتب رقم واحد شراب وہ کہہ رہے جو کھانے ہیں ان میں ان کے ڈبوں میں ایک لکھیں اور جو ڈرنکس ہیں ان میں دو لکھتے ہیں یہ میں سے کرنے کی زور نہیں ہے فضول سوال ہے تدریب ثانی اصل بینہ کلمہ تائنی متدادتائن جو اپوزیٹ ورڈ ہیں ان کو ہم نے جوڑنا ہے تو دو کو فائزہ آپ جوڑیں دو کو زویہ آپ جوڑ دیں اتنی ہے سر نحیف قلیل کے ساتھ نہیں نہیں قلیل کا سیر کے ساتھ اور یہ نام کو مستاقیزوں کے ساتھ جی جو ہے یہ نام یستاقیز نام لا نام لا اچھی کیا جی اور نحیف سمین کے ساتھ یہ یہ اس سکنگیز ہو رہی ہے اگر ہم کہتے ہیں آکھٹ وردار کی تستہیز ہو اگر ہم کہوں گی کہ وہ مرد اڈتا تھا تو ہم اس سکنگی بنائیں گے کیا کہہ رہی ہیں یہ سکنگیز ہو یا نہیں استقعیزہ 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 اس کے لئے ہوگا استقعیزہ آگے چلتے ہیں آگے یہ مفردات انہیں دعفیہ ایکسٹرہ وکیابرلی ہے استقعیزہ اگر آپ نے چیز پڑھی نہیں ہے آپ نے فیل بھی وہ ماضی میں صرف سمپل والے فیل پڑھے اس کو چھوڑی دیں ہمیں آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں مفردات انہیں دعفیہ ایکسٹرہ وکیابرلی اب وہ ماضی کی بھی آگے پھر کس میں ہوتی ہیں سارے ہم جو بلاتے ہیں ان سب کو ایک 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 لئے در قانون ہوتا ہے ابھی آپ نے صرف سب سے سمپل والے ماضی پڑھا ہے تو اس کے لئے آپ کوئی مشکل ہوگی آگے پھر مفردات انہیں دعفیہ ایکسٹرہ وکیابرلی ہے یہ وہ پڑھیں یا آمی شکریہ جب آپ پہ پڑھ لیں اولا پس ثانیہ سیکنڈ ساریسہ آبیہ آمیسہ جی تدریب الاول ہے رتی بھلے داد اس کو ترطیب دینی ہے فائزہ ترطیب دیں اچھا ایک چیز نوٹ کر لیں آپ کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا الاول الثانی الثالس الرابع الخامس یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے یہ مونس کے سنس میں استعمال ہوتا ہے اور اس کو ہم مونس والی گنتی کہتے ہیں اور اس والے کو ہم مذکر والی کہتے ہیں اس کو آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تحصیل سے تدریب اثانی میں وہ کہہ رہے ہیں اس گنتی کو نمبر کے ساتھ جوڑنے تدریب اثالیس میں بھی یہ کچھ کرنے ایک جیسے کو ہم نے آپس میں مجھوڑ دینا ہے آگے ترقیب بننا ہوئی ہے تو یہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے آج ویسے بھی وہ جنسہ بنی ہے تو انشاءاللہ کل اس کو ہم شروع کریں گے کتنا کافی ہے